اپیسوڈ کی شروعات میں بہت ہی جیدہ غصے میں گون گیٹر ایکٹر کے پاس آتا ہے اور گیٹر ایکٹر کو بولتا ہے کہ تمہیں کیلوہ سے سوری بولنا ہوگا لیکن گیٹر ایکٹر پوچھتا ہے کہ اچھا ایسا میں نے کیا کر دیا اس کے بعد گون بڑے ہی غصے کے ساتھ بولتا ہے کیا تمہیں نہیں پتا تم نے کیا غلط کیا اور وہ بہت جیدہ غصے میں ہوتا ہے اور وہ پھر سے بولتا ہے کہ تم اس کے بھائی بننے کے لائک ہو ہی نہیں اور تب گیٹر ایکٹر بولتا ہے کہ اس کا بھائی بننے کے لیے کیا میرے کو کچھ کوالیفائی کرنا پڑے گا کیا اور یہ بات سننے کے بعد گون کو بہت جاتا ہے گسہ ساتھ ہے وہ اس کا ایک ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو ہوا میں اچھال کے مطلب بینچ کے اندر جو بیٹھتا ہے وہاں سے نکال دیتا ہے اور جس کو دیکھنے کے بعد سب حیران ہو جاتے ہیں اس کے بعد گون بولتا ہے کہ کیلیا کو بھی کوئی جرورت نہیں ہے کچھ کوالیفائی کرنے کے لیے میرے سے دوستی کرنے کے لیے اور وہ اس کو ہاتھ کو بہت جوروں سے دبا دیتا ہے اس کے بعد گون بولتا ہے تمہیں معافی نہیں مانگنے کے لیے ایسی تو مت مانگو لیکن کم چیز کا مجھے اس کے پاس لے کے چلے جاؤ تو یہ بولتا ہے کہ تم وہاں پہ جا کے کیا کرو گئے تو یہ بولتا ہے میں اس کو بچا لوں گا اور میں اس کو اپنے ساتھ لے آنگے تو یہ بولتا ہے کہ تم تو ایسی باتیں کر رہے جیسے میں نے اس کو کیڈناپ کر لیا ہوگا میں نے اس کو کیڈناپ نہیں کیا وہ اپنی مرجی سے چلا گیا اور مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہ چلا گیا اس کے بعد گون بولتا ہے کہ وہ اپنی مرجی سے نہیں گیا تم لوگوں نے مل کے اس کو منپلیٹ کیا جس کی وجہ سے وہ چلا گیا اور یہ ایک کیڈناپنگ سے کم نہیں ہے اس کے بعد چیرمن نتارو بتاتا ہے کہ یہ سب بھی وہی ڈسکس کر رہے تھے اور لیوریور کوراپکا نے اپنے ہاتھا کمپلینگ بھی دے دیا ہے اور تب ہی کوراپکا اٹھ کھڑا تھا اور بولتا ہے کہ اس کا جو ڈسکوالیفیکیشن وہ فیر نہیں ہے کیونکہ شاید کلیوہ کو ان سب نے مل کے ہپنوٹائز کیا ہوا تھا اس کے بعد کوراپکا بتاتا ہے کہ جب گیٹر ایکٹر اور کلیوہ کا فائٹ ہوا تب بھی وہ بہت زیادہ سٹریج بھیہیو کر رہا تھا اور جب لیوریو اور بودوروں کا میچ ہونے والا تب بھی وہ بہت زیادہ سٹریج بھیہیو کر رہا تھا اس کا مطلب صاف ہے کہ ان سب نے مل کے اس کو منپلیٹ کیا اس کو ہپنوٹائز کیا اور اس کو مارنے کے لئے مجبور کیا اس کے بعد کوراپکا بتاتا ہے کہ کسی کو ہپنوٹائز میں مارنا تھا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن کیونکہ کلیوہ پہلے سے ہی بچپن سے ہی ایک آساسین رہا چکا ہے تو اس کے لئے کوئی بڑی بات ہے نہیں یہ سب کرنا اس کے بعد لیوری بولتا ہے کہ میرے اور بدوروں کے جب میچ چل رہا تھا تب یہ سارا انسیڈنٹ ہوا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کلیوہ میری مدد کرنا چاہتا ہو اور اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے تو وہ میں ہوں کلیوہ نہیں اس کے بعد کوراپکا بولتا ہے کہ کلیوہ نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے ہوسٹ میں نہیں کیا اس لئے اس کو ڈسکوالیفائی نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد چیئرمن نتیر بولتا ہے کہ بھلے یہ سب سننے میں اور بولنے میں اچھا لگتا ہو لیکن تمہارے پاس کوئی پروف ہے نہیں اور بینہ پروف کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور وہ بتاتا ہے کہ مینپلیشن یا پھر ہپنوٹیجز کا کوئی تو مطلب سائن ملا ہی نہیں ہمیں اس کے بعد نتیر بولتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ یہ سب لیوریو اور بدور کے میچ سے پہلے ہوا لیکن ایسا نہیں ہے کہ لیوریو اس سے بہت آسانی سے ہار جاتا کیونکہ ان دونوں کی جو فائٹ کی ایبیلٹی ہے دونوں لگ بھگ برابر تھی بودور کے پاس ایکسپیرینس جاتا تھا لیکن کومبیکٹ کے اگر جو ایبیلٹی ہے اس کو ہم چیک کریں تو لیوریو اس سے آگے تھا تو کہیں نہ کہیں لیوریو اس سے آگے تھا اور کی لوگ انٹرفیر کرنے کوئی جرورت نہیں تھی تو اس لیے ہم لیوری کے تھیوری کو بھی نہیں مان سکتے اس کا پیکل ہیسوکا اور کورا پیکل کے اندر جو میچ ہوا تھا اس کے اوپر سوال کھڑے کرتا اور بولتا ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی تھکا ہوا نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ہیسوکا نے تمہارے کان میں کچھ بولا اور اس کے بعد ہیسوکا نے خود سرنڈر کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بیچ میں جرور کچھ نہ کچھ تو بارگین ہوا ہوگا میرا اور ہانجو کا جو میچ ہوا اس کے اندر ہانجو نے مجھے بہت بری طرح سے پیٹا تھا اس لیے میں نے سرنڈر کیا تھا اور بودورو اور ہیسوکا کے میچ کے اندر بھی بودورو بہت زیادہ پٹ چکا تھا اس کے بعد ہیسوکا نے کچھ بولا اور اس بار بودورو نے خود سرنڈر کیا اس کا مطلب اگر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا تھا تو پھر تمہیں سرنڈر کرنا تھا لیکن ہیسوکا نے خود کیا یعنی کہ تمہارے اندر تو کچھ نہ کچھ ڈیل ہوا ہوگا اور تم بتا سکتے ہو اس نے تمہارے کان میں کیا بولا اس کے بعد کورپی کا بولتا ہے کہ مجھے تمہیں بتانے کی کوئی جھرورت ہے نہیں اور وہ بتاتا ہے کہ تمہاری وکٹری جو بائی ڈیفولٹ ہوا وہ بھی تو بہت ڈیل کی تھی کیا وہ اس طرح سے سوال کرنے لگتا ہے جس کے وجہ سے پیکل کو بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے اس کے بعد گون چلا کے بولتا ہے کہ یہ سب پونٹ لیس ہے اس کا کوئی value ہی نہیں ہے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں پاس نہیں ہونا چاہیے تھا تمہیں اپنے جو وکٹری کے اوپر confidence نہیں ہے تو تم اپنے کان رکھو اور یہاں سے نکل جاؤ اور رہی بات کیلوہ کی تو کلوہ والے ہی سال فیل ہو گیا ہو لیکن جب بھی وہ next time exam دے گا وہ جنور پاس ہوگا یہ میرا بھروسہ ہے یہ میرا ماننا ہے اس کے بعد گون گٹریکٹر کے ہاتھ کو بہت جوروں سے دبا دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم نے جو کیا اس کا بدلہ میں تم سے لے کے رہوں گا تم بچنے نہیں والے ہو اس کے بعد گٹریکٹر پوچھتا ہے کہ اچھا تم ایسا بھی کیا کر لوگے تب گون بولتا ہے کہ میں کچھ نہیں کروں گا جب میں کیلوہ کو بچا لوں گا اس کے بعد میں تمہیں اس کو کبھی دیکھنے کا موقع بھی نہیں دوں گا اس کے بعد گٹریکٹر اپنا ہاتھ گون کی طرف بڑھاتا ہے اور پرابابلی وہ وہی پاور یوز کرنے والا ہوتا ہے جو کیلوہ کے اپریس نے یوز کیا تھا اور اس بات کو گون سمجھ جاتا ہے اور گون پیچھے بھاگ جاتا ہے اس کا ہاتھ چھوڑتا ہے اور پیچھے کی طرف کود کے پیچھے لائن کر جاتا ہے اس کے بعد چیئر میں نتارہ بولتا ہے کہ گون ایک دم صحیح بول رہا ہے تم خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہو تم وردی ہو یا پھر نہیں ہو یہ ڈیسیزن تمہارا ہے تم جتنا چاہے کوشش کا لگ لیکن ہم نے جو ریجلٹ نکالے ہیں ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے ہمارا مائنڈ چینج نہیں ہونے والا اور وہ آناؤنس کرتا ہے کہ کیلوہ ڈسکوالیفائی ہو گیا اور باقی سب جتنے بھی تم یہاں پہ بیٹھے ہو ہنٹر آج سے بنتے ہو اس کے بعد میشٹر بین بولتا ہے کہ تمہارے پاس جو کار سے وہ ہی ہے تمہارا ہنٹر لائسنس اور جس کی سہایت سے جس کی مدل سے تم 90% ایسی جگہ پر گھوم سکتے ہو کسی بھی جگہ پر جاگے گھوم سکتے ہو 75% ایسی جگہ پر گھوم سکتے ہو جہاں پر منع ہے اور 95% تک تمہیں فری میں سب کچھ مل سکتا ہے اس کے بعد میشٹر بین بولتا ہے کہ تم اس کو بیچ کے سات جنموں تک کے لیے پیسہ کم آ سکتے ہو یا پھر اپنے پاس رکھ کے ساری جو سویدہ ہیں اس کا فائدہ بھی تمہیں آسانی سے اٹھا سکتے ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر تم نے اپنا ہنٹر لائسنس کا واہ دیا تو تمہیں اس کا ایک ریپلیسمنٹ نہیں ملنے والا اگر چوری بھی ہو گیا اس کے بعد بھی ہم تمہوں کو ایک اور ہنٹر لائسنس نہیں دینے والے تو اس کو تمہیں سنبھال کے رکھنا ہوگا اور ہر پانچ ہنٹر میں سے ایک ہنٹر ایسا ہوتا ہے جو اپنا کارڈ ایک سال کے اندر ہی گواہ دیتا ہے تو اپنا کارڈ تم خود سنبھال کے رکھنا اس کے بعد وہ بھی ان ساتوں بندوں کو ہنٹر ڈکلیئر کرتا ہے اس کے بعد ہمیں گیٹر ایٹر ایٹر کا سین دکھا جاتا ہے جس کے پیچھے گون آ چکتا ہے اور گون پوچھتا ہے کی کیلوہ کہاں پہ ہے اس کا پتا مجھے دو لیکن گیٹر ایٹر ایٹر بولتا ہے کیا تم اس کو لینے جانے والا ہو تو گون بولتا ہے کہ ہاں میں اس کو لینے جانے والا ہوں کیونکہ میں اس کا دوست ہوں تب یہ پوچھتے ہیں تمہارے ساتھ یہ دو بھی جائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے پورا پکا اور لیوریو بھی آ چکے ہوتے ہیں اس کے بعد گیٹر ایٹر 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 بولتا ہے کہ مجھے لگتا تو نہیں یہ تم پہنچ پاؤں گے لیکن اس کے باوزود مجھے لگتا ہے کیلوہ اپنے گھر کے اندر چلا گیا ہوگا اور ہمارا گھر ککرو مانٹن کے ٹاپ پہ ہے اس کے بعد گون اور وہ اس کے دوست چلے جاتے ہیں اور ہمیں ہیسو کا دکھا جاتا ہے جو گیٹر ایٹر ایٹر سے سوال کرتا ہے کہ تم ایک اساسین ہو اس کے باوزود تم نے اپنے گھر کا بتا دی دیا تو یہ بولتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات ہے نہیں کیونکہ لوکالیٹی میں سب کو پتا ہے کہ ہم اساسین کی فیملی ہے اور ہم کہاں پہ رہتے ہیں اس کے بعد ہیسو کا گیٹر ایٹر کا ہاتھ کو دیکھتا ہے اور گیٹر ایٹر ایٹر بولتا ہے کہ یہ ٹوٹ چکا ہے اس بچے کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اس کے بعد گیٹر ایٹر ایٹر بولتا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم اس کو کیوں بڑا ہو تو وہاں دیکھنا چاہتے ہو تاکہ تم اس سے فائٹ کر سکو اس کے بعد ہیسو کا بولتا ہے کہ گون میرا شکار ہے کچھ بھی غلط کرو گے تو مجھ سے فائٹ کرنا پڑے گا اور گیٹر ایٹر ایٹر بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے مجھے تمہارا ٹیسٹ پتا ہے اس کے بعد گیٹر ایٹر ایٹر پوچھتا ہے تم نے ابھی کیا کرنے کا سوچا ہے تو ہیسو کا بولتا ہے کچھ نہیں بس میں ویٹ کروں گا جب تک فل پک نہ جائے اور پکنے کے بعد میں اس کو توڑ دوں گا اس کے بعد ہن جو گون کورابی کا اور لیوریو سے ملتا ہے اور بولتا ہے کہ میں ابھی اپنے شہر جا رہا ہوں اور تمہیں کبھی بھی اگر تم میری کنٹر کے اندر آتے ہو تو تم مجھے یاد کر لینا اور وہ تین کاردی کی بھی چلا جاتا ہے اس کے بعد پوکل بھی ان کے پاس آتا ہے اور وہ ان سے سوری بولتا ہے اور بولتا ہے کہ میں تھوڑا جیدہ ایکسائٹڈ ہو گیا میں نے اپنا کنٹرول کھو دیا تھا ایکچولی جو ڈیفولٹ سے میں جیتا تھا اس کی وجہ سے میں اتنا ایکسائٹڈ ہو گیا تھا مجھے بہت جاتا گصہ گیا تھا مجھے اس کے لئے ماف کر دینا اور کورا پکا بھی اس کو ماف کر دیتا ہے اور خود بھی ماف مانگتا ہے کہ میں نے بھی کچھ زیادہ ہی تمہیں بول گیا تھا اس کے بعد پوکل بولتا ہے کہ وہ پورا دنیا گھومنا چاہتا ہے نئے نئے سپیسیز کو ڈسکاور کرنا چاہتا ہے اس کے بعد گون کی نظر اس کے لیپٹاپ پہ پڑتے ہو اور وہ پوچھتے ہی کیا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر ہم کچھ بھی انفورمیشن جھون سکتے ہیں تو بولتا ہے کیا تم ایک ہنٹر کو ڈھون سکتے ہو جینگ فریس نام سے اور یہ ڈھوننے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ سیکیوریٹی کے اندر ہوتا ہے اس کو ڈھوننا اتنا آسان ہوتا نہیں اور یہی باتیں پوکل بھی اس کو بتاتا ہے اور بولتا ہے کہ شاید اس بندے کے دوستو نیچنل لیبل کے ہوں گے اس لئے ہم اس کو نہیں ڈھون پا رہے ہیں اس کے بعد پوکل ان سے الویدہ لیتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے اور تب ہم دیکھتے ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں اور وہ گون سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اس کا ہنٹر لائسنس بھی لے کے آئے ہوتے ہیں مستر شتوز بتاتے ہیں کہ انہیں لگتا تھا کہ وہ سب سے بیسٹ ہنٹر ہے لیکن ایک دن وہ ایک ایسے ہنٹر سے ملے جو پرانے جو چیزیں ہوتی پرانے کلا کرتیاں ان کو ڈھونتا تھا اور ان کو ڈھوننے کے بعد ان کی مرمت کرتا تھا اور ان کو اس طرح سے مرمت کرتا تھا کہ اس کے اوپر ہم نے بک بھی لکھ رکھی ہے اور جب بھی کسی جگہیب کی ہمیں مرمت کرنی ہوتی کسی پرانی کلا کرتی کی مرمت کرنی ہوتی تو ہم اس بک سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مرمت کرنا ہے وہ اتنا اچھا تھا اپنے کام میں کہ اس نے خود اپنے پیسوں سے بہت ساری چیزوں کی مرمت کی اس کو دیکھ کے مجھے شرم آنے لگے کہ وہ اتنا اچھا ہو سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں میں بس اسی کی طرح بننا چاہتا ہوں اور میرا ڈرم ہے کہ میں کبھی اس سے ملوں اور اس کے سامنے اس کو شکریہ ادا کروں اور اس ہنٹر کا نام ہے جینگ فریس جس کے بارے میں تم پتا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے بعد میشہ شتوز بھی گون سے الویدہ لیتا ہے اور گون جب جانے والا ہوتا ہے تب یہ اس کو پھر سے بلاتا ہے اور جب گون پوچھتا ہے کہ کیا ہوا آپ کچھ اور بتانا چاہتے ہیں لیکن یہ کچھ نہیں بولتا ہے لگے نہیں کچھ نہیں تم جا سکتے ہو اس کے بعد کوراپے کا ایک لیپ ٹپ کی مطلب سے ککرو ماؤنٹین کو ڈھونڈ لیتا ہے اور دھونڈنے کے بعد وہ تین ٹکٹ بھی بک کر دیتا ہے ککرو ماؤنٹین کے لیے اور یہ ککرو ماؤنٹین ریپبلک آب پوڑو کیا کے اندر ہوتا ہے اس کے بعد یہ سب ایک ٹیکسی کے اندر فلائٹ تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ائرپورٹ تک لیے لیکن وہ جو ٹیکسی ہے وہ ٹرافک کے اندر فس جاتی ہے ٹرافک جام کھلنے میں بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے اور اگر یہ ہی بے ویٹ کرتے رہیں گے تو ان کا فلائٹ چھوٹ جائے گا اس لئے یہ سب دوڑنے لگتے ہیں اور دوڑ کے ائرپورٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جب دوڑ رہتے ہیں تو ہنٹر ایکس کے اندر جو کچھ بھی ہوتا نہ وہ سب ان کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ کیسے انہوں نے پاس کیا کیسے کچھ مجاک مستی وہ سب ان کے دماغ کے اندر چل رہا ہوتا ہے اس کے بعد سین شپٹ ہو کے ساتوز کو دکھا جاتا ہے جہاں پر منشی اور بہارا اس کے سامنے ہوتے ہیں اور ساتوز بولتا ہے کہ میں تو اللہ فوق بتا ہی دینے والا تھا کہ ان کو یہ اگزام ابھی تک ختم نہیں ہوا یہ اگزام ابھی بھی چل رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ ویڑا اپیسوڈ ہو جاتا ہے ختم تو دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ایف میں مجھا ہے نا تو ویڈیو کو لائک کر دینا کمنٹ کر کے اپنا فیلٹ پار بتا دینا اور ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دینا اور اتنا سب کچھ کر رہے ہو تو خود بھی سبسکرائب کر لو اور ساتھ میں جو بیل کائکن اس کو آل پی سٹ کر لو کیونکہ سب کی گھنٹی بج رہی ہے اپنے بھی بج جانتے ہیں اقدام جو رو سے بجانتے ہیں اقدام ٹرن کر گئے